السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے انشاءاللہ ہم سورة الالبقرہ کی آیت لمبر پانچ چھے اور ساتھ سکھیں گے مکمل تجوید کا آیت کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بڑی مد ہے اس کو ہم لمبا کریں گے علام کے پر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کرنا ہے ہاں کو ہیوی پڑھیں گے گلے کے نشلے حصے سے اور دال کو میم کے ساتھ کنیک کریں گے تو یہاں غنہ ہوگا یہاں من عرب بھی ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ نون ساکن کے بعد راہ ہے تو یہاں ہم ملا کے پڑھیں گے مِر رب بھی ہم مِر رب بھی ہم اگر قوف ہے تو یہاں پر اگر آپ چاہیں تو سٹوپ کر سکتے ہیں ملا کے پڑھتے ہیں یہاں پر بھی بڑی مد ہے اس کو لمبا کریں گے اچھا یہاں پر وا او اس کو شارٹ پڑھیں گے اس کو لمبا نہیں کرنا زبر زیر پیش کو ہمیشہ شارٹ پڑھتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہا کو ہے بھی پڑھیں گے اور آگے جو ہا ہے اس کو ہم گلے کے درمیان سے پڑھیں گے وَاو مدہ ہے اس کو لونگ کر کے وقف کریں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پوری آیت پڑھتے ہیں وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اگر یہاں قوف پر آپ وقف نہیں کرتے تو پھر ملا کے کیسے پڑھیں گے وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًا مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ الْنُونَ مشدد ہے اس پہ ہم گنا کریں گے اِنَّ الَّذِينَ ذال کو انتہائی نرمی سے پڑھیں گے یا مدہ ہے اس کو لنبا کریں گے راک موٹا پڑھیں گے اور وہ مدہ ہے اس کو لمبا کرنا ہے یہاں بھی بڑی مدہ ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے اور آگے تنبین کے بعد عائن آ رہا ہے تو اظہار کریں گے سواءُن عَلَيْهِمْ ان کو جلدی پڑھیں گے سواءُن عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ یہاں پہ حمزہ دو مرتبہ ہے تو اس کو آپ نے جلدی سے پڑھنا ہے اَأَن اور نون ساکن پہ ہم اخفہ کریں گے اِذال کو نرمی سے پڑھنا ہے راک موٹا پڑھیں گے اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ اچھا یہاں پہ آواز کو ہلانا نہیں ہے اَأَنativity اَأَن daily سکون کرنا ہے اَأَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ نون ساکن پہ اخفہ ہوگا دال کو نرمی سے پڑھیں گے تِنذِرْهُمْ لا الیف مدہ ہے یہاں پر لا یومینون حمزہ ساکن پہ جرکنگ ساؤنڈ ہوگا جٹکہ دے کے پڑھیں گے اور وَو مدہ ہے یومینون ملا کے پڑھتے ہیں پہلے ہم وقف کریں گے کہ اگر آپ کا سانس لمبا نہیں ہے تو آپ آیت کے درمیان میں وقف کیسے کریں گے اب ملا کے پڑھتے ہیں پوری آیت کو خواہ کو موٹا پڑھیں گے اور اللہ کے نام کو بھی یہاں پر موٹا پڑھیں گے میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب بھی اللہ کے نام میں جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر ہوگی تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے ختم اللہ علا قلوبہم کھڑی زبر کو لمبا کریں گے قاف کو موٹا پڑھنا ہے آگے وہ مدہ ہے یہاں بھی کھڑی زبر ہے اس کو بھی لمبا کریں گے آگے طا ہے تو اس پہ ہم وقف کریں گے اب ملا کے پڑھتے ہیں یہاں پر کھڑی زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے تو اس لئے اس کو تھوڑا سا لونگ کریں گے وَعَلَا أَبْصَارِهِمْ بَاپِ قَلْقَلَا ہوگا اور علیہ مدہ ہے اَبْصَارِهِمْ یہاں آگے زا ہے اگر وقف کریں گے تو سرکل تا اینڈ میں آ رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر ہم ہا پڑھیں گے اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو تا کے اوپر تنوین ہے اور آگے وَاو آ رہا ہے اس لئے یہاں پر ملاتے ہوئے ہم ادغام مالغنہ کریں گے غشاوتن وَلَهُمْ غشاوتن وَلَهُمْ عَذَابٌ زال کو نرمی سے پڑھیں گے علیف مدہ ہے اس کو لونگ کریں گے باپِ تنوین ہے آگے عائن آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا کلیرلی جلدی سے پڑھیں گے عَذَابٌ عَظِيمٌ غاؤ کا موٹا کریں اور یہاں مدہ ہے عَذَابٌ عَظِيمٌ اب اس پوری آیت کو ملا کے پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشاوتن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اب تنو عائدوں کو میں ایک دہا ملا کے پڑھتا ہوں اب سنیں اور اس کو ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئك عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو الحمدلللہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر پانچ چھے اور سات سے کے لئے ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ